بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو میر چینل کوکن وید مالی کا امید ہے کہ آپ سب بہر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو امیشہ ہو شروع بات رکھے آمین سو مامین تو ویورس آج ہم بہت ہی مزیدار قسم کے اور بہت ہی ہیلڈی قسم کے بسکٹ بنانے چاہ رہے ہیں وہ بھی گھر کے آٹے سے نہ تو آپ کو میدہ کی ضرورت پڑے گی اس بسکٹ کے بنانے میں اور نہ ہی کسی قسم کی ہمیں خاص چیزوں کی ضرورت ہے جو ہمارے گھر میں موجود نہ ہو انہی چیزوں کے ساتھ ہم یہ بسکٹ تیار کرنے والے ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور بہت ہی سیمپل طریقے سے آسانی کے ساتھ یہ ہم بسکٹ تیار کر لیں گے آج ہم سوچی اور آٹا کے بسکٹ بنانے چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کپ لے لیا ہے گہوں کا آٹا گندوں کا آٹا اور ایک کپ لے لیا ہے سوچی ان دونوں ہی چیزوں کو ہم نے شامل کر دینا ہے ایک برطن کے اندر اور ساتھ ہی اس میں ایک کپ کے قریب شامل کر دیں گے چینی چینی شامل کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون کے قریب الائچی پاودر اور ساتھ ہی 3 ٹی بل سپون کے قریب شامل کر دیں گے کوکو نٹ کا برادہ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ شامل کر دیجئے کہ ورنائز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس نٹس ہے جس میں سے بادام کاجو اور اخلوڑ اس کا میں نے پاودر بنا کر شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شامل کر دیں ورنائز کو سکپ کر سکتے ہیں ون بے فورٹ کپ کے قریب ہم اس میں شامل کر دیں گے دیسی گھی دیسی گھی کی جگہ پہ آپ چاہیں تو کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی ڈالیں گے ایک تو فریوہ بھی بہت اچھا ہے گا اور دوسرا یہ کہ یہ بسکٹ بہت زیادہ ہیلدی رہیں گے تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں کرمبلز بننا شروع ہو چکے ہیں بس اس سب تک ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے دودھ ایک کب ہم نے دودھ لے لیا ہے لیکن یہ سارا دودھ اس کے اندر استعمال نہیں ہوگا کتنا دودھ ہم نے استعمال کیا ہے اچھے طریقے سے اس کو گوند لیں گے تاکہ ساری چیزیں اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں ایک سے دو مینٹ تک گوند لیں گے تو ہے نا بہت سیمپل اور آسان سی ریٹیپی بہت زیادہ آپ کو پسند آنے والی ہے بہت ہی مزے بسکٹ تیار ہونے والے ہیں آٹا ہم نے گوند لیا ہے میں آپ کو اس کی کنسیسٹنسی بھی چیک کرواتی ہیں یہ دیکھیں فنگر ڈالنے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا سے سوفٹ ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو ہارڈ نہیں گوندا ہے تو بس اس کو ایک رو کی شکل بنا کے رکھ دیتے ہیں اور تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ سوچی اس کے اندر جو ہم نے ڈالیا ہے وہ اچھے طریقے سے پھول جائے اور آٹا بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے یہاں پر بس ڈس منٹ ہی گزرے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا پہلے سے تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا ہے تو یہی وجہ تھی اس کو تھوڑا سا سوفٹ گوندے کی تو اس رو کو ہم نے دو حصوں میں تقریب کر لیا ہے بسکٹ ہم نے کیسے بنانے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو بتاؤں گی ایک ہی وقت میں آپ دھیر سارے بسکر بنا پائیں گے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے اس کے بھی میں آپ کو کئی طریقے بتاؤں گی ان میں سے جو طریقہ بھی آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ ڈیزائننگ بھی کر پائیں گے تو ایک ہیسہ ہم نے رکھ دیا ہے دو کا اور دوسرے حصے کو ہم نے رکھ دیا ہے کٹنگ پورٹ کے اوپر اس کو پہلے ہاتھوں کے مدر سے اچھے طریقے سے پھیلا لیتے ہیں اس کے اوپر آٹا یا کچھ بھی میدہ درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی طریقے آسانی سے پھیلتا جائے گا ایک روٹی کی شکل میں ہم نے اس کو بیل لینا ہے نہ بہت زیادہ موٹا اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا تو جب بہت زیادہ آپ اس کو موٹا رکھیں گے نہ اس کی تھکنیس ہو تو کیا ہوگا کہ کلر اوپر سے تو بسکٹس کا آ جائے گا جب ہم ان کو فرائے کریں گے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے زیادہ کرسپی نہیں بنیں گے تو اس لئے آپ نے اس کی تھکنیس کو چیک کر لینا ہے بس اتنی ہی تھکنیس ہمیں اس کی رکھنی ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے اس کی ریزائنگ کرنے کا کہ آپ کسی بھی نائف کی مدد سے اس کی ریزائنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ حاف کے قریب کٹ لگا لیچے گا جتنا ہم نے یہاں پہ رکھا ہے نا کمسیسٹنسی کو اس کے حاف تک آپ کٹ لگا لیے گا تاکہ فرائے کرنے کے دوران بھی اس کے اوپر یہ اس کے ریزائن بنے رہے ہیں اور دوسرا دیکھا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ہیمر موجود آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود ہے آپ اس کی مدد سے افسانے کے ساتھ دھیر ساری ریزائنگ ایک ہی وقت میں کر سکیں گے یہ دیکھیں ہم نے بسکٹس کو بار بار اس کی پورشن کو نہیں تو رہا ہے نہ ہی بار بار اس کی ڈیزائنگ کی ہے ایک سائٹ ہماری موٹی تھی ہیمر کی تو اس کی مدد سے ہم نے اس کی ڈیزائنگ کر دی ہے ہیمر کو اوپر رکھیں گے اور تھوڑا سا اس کو پریس کرتے جائیں گے پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ ڈیزائنگ اندر تک اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ٹائم نہیں رگے گا تو اس کے لئے بس فوق کی مدد سے بھی آپ ڈیزائنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور ڈیزائنگ کرنا جیسے کہ چھلنے کے اندر بھی ڈیزائن موجود ہوتا ہے یا کوئی چاول کا چمچہ اس کے اندر بھی ڈیزائن موجود ہوتا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اس کی ڈیزائنگ آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک بسکٹ میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں چوری کی مدد سے آپ آسانی سے اس کو سپرٹ کر سکتے ہیں اس کی شیپ کو چوری کی مدد سے سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کی آرام سے کٹنگ کر کے آپ بہت زیادہ بسکٹ ایک ہی وقت میں بنا پائیں گے تو ہے نا یہ سیمپل اور آسان سا طریقہ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آنے والا ہے آپ نے ضرور اس لسی بھی کو ٹرائے کرنا ہے وقت ہی ختم ہو گئے تھے کوئی بھی ہمیں زیادہ دن نہیں لگے اس کو ختم کرنے میں تو دیکھا ہی بس کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے دھیر سارے بسکٹ ایک ہی وقت میں تیار کر لیا ہیں یقین مانئے بہت ہی کم وقت میں یہ تیار ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں بسکٹ کی آپ thickness شک کر لیجئے بس اتنی ہی آپ نے thickness رکھنی ہے تاکہ فرائے کرنے میں ہمیں زیادہ ٹائم بھی نہ لگے بسکٹ آپ ڈال دیجئے گا اگر ہلکے ہلکے سے ببل ہیں تو بس اتنا ہی oil رکھنا ہے اور medium to low flame پہ ہمیں ان کو فرائے کرنا ہے کیونکہ فوراں سے ہی ان پہ color آ جائے گا فرائے ہونے میں بھی یہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے ایک سائٹ کو دو سے تیم منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور اس کے بعد سائٹ چینج کر دیں گے اور دو سے تیم منٹ تک ہی ہم نے دوسری سائٹ کو بھی فرائے کرنا ہے medium to low flame پہ آپ ببلز چیک کرتے ہیں کہ بس اسی ہی آپ نے flame پہ اور اسی طرح کے گرم oil میں ہی آپ نے ان بسکٹ کو فرائے کرنا ہے بسکٹ بھی ہم دو طرح سے فرائے کر رہے ہیں ایک بسکٹ ہم نے فرائے کیا ہے تھوڑے سے dark color میں تو اس طرح ہلکے سے dark color میں جب آپ فرائے کریں گے تو یہ بہت زیادہ crispy بھی رہیں گے اور بہت زیادہ flavorful اور tasteful بھی رہیں گے یقین مانے ریورس پہلے بچوں نے یہ dark بسکٹ ہتم کیے تھے اس کے بعد یہ light color کی بسکٹ کے بارے آئی تھی اتنے بچوں کو پسند آئے ہیں تو اب ہم یہ دوسری طرح کی بسکٹ جو فرائے کر رہے ہیں یہ ہم تھوڑے سے light golden color میں فرائے کر رہے ہیں دونوں طریقوں میں سے جو سا طریقہ آپ کو پسند ہے یا جون سا flavor آپ کو پسند ہے dark fry کرنے کا یا light fry کرنے کا ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی طریقہ آپ adopt کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ بسکٹ تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح تین بچیس میں ہم نے یہ بسکٹ تیار کر لیا ہے اور دھیر سارے ہمارے بسکٹ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک ہی وقت میں ہم نے تین طرح کی designing گسکٹ کی ہے اور اس طرح بہت ہی کرسپی بہت ہی چلدی بن جانے والے بسکٹ تیار ہیں بجٹ کی بات کیجئے تو بہت کم بجٹ میں ہم نے ان کو تیار کر لیا ہے اور اس ڈو سے آپ 40 سے 45 بسکٹ آسانے سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو سٹور کر کے بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں 10 سے 15 دن تک تو آپ اس کو سٹور کر کے بھی کھا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بھی بہت اجازت چاہتے ہوں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نہیں رہتی بھی